اسلام علیکم ایوری ون کیسے آپ سب ویلکم ہیں آپ کا میرے نیو ویلوگ میں جو کہ کافی دنوں کے بعد آرہا ہے عید کے ویلوگ کے بعد میں نے کوئی ویلوگی نہیں اپلوڈ کیا بیزی ہو گئی تھی تو اب میں ویلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں مجھے میسیج بھی آیا تھا ایک بہت ہی پیارے میرے سبسکرائبر کا فرینڈ کا کہ آپ کا ویلوگ کیوں نہیں آرہا تو ان کی میسیج سے مجھے موٹیویشن ملی اور میں نے کہا میں ویلوگ اپلوڈ کرتی ہوں یہ میں نے ریکارڈ کر کے رکھا ہوا تھا پاس ایڈٹ کرنا رہ گیا تھا یہاں پہ بچے جو اپنا لانچ کر رہے ہیں میں نماز پڑھ رہی تھی اور یہاں پہ میں نے اپنا ویلوگ سٹارٹ کیا تھا آج میں نے بنانا ہے بہت ہی مزے کا وہ جو اپلا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی بہت مزے کا بنتا ہے اور آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شین سے کچھ کور مگائے تھے میں نے موبائل کے اپنے وانیا کے اور وانیا کے شوز جو آپ کو ایک ریڈٹ دکھائے تھے لاسٹ ویلوگ میں وہ وہاں سے منگوائے تھے تو اس کی قوالٹی آپ کو دکھاتی ہوں کیسی ہے مجھے تو بہت اچھے لگے تو اب میں آپ لوگ کو شین کا جو پیکٹ ہم نے منگوایا تھا وہ کو دکھاتی ہوں اور پھر ہم رائس بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے چیز ہے یہ وانیا کا سوز ہے یہ مانیا کا دیکھو یہ کیا ہے یہ سکرنچی یہ سکرنچی مانیا یہ میرا موبائل کور ہے یہ وانیا کا یہ مانیا کا موبائل کور ہے یہ وانیا کا یہ سٹرپ ہے یہ آفتا ہے یہ میرا ہے اس کے ساتھ بھی چین ہے یہ آفتا ہے یہ سکرنچی مانیا ہے یہ اس کے لگانے کے لیے موائل کامرہ پر وانی صحیح ہے یہ ٹائٹ ہے کتنا پیارے لگ رہے ہاں ہاں شین سے مجھے پیارے لگے تھے بچیوں کیسے پہنے اچھے لگتے ہیں صافت ہے وانی ہاں جی آپ wiret ہے تو اس سے مجھے پیارے لگتا ہے یہ اس کے سات tom چنے پیارے لگتا ہے چنے پیارے لگتا تھے چنے پیارے آپ نے ب THE Naya کے لاتے ہیں یہ واقعہ یہ ساتھingی پşک ہے یہ ایسی یہ ایسی ایسی آپ اس کو به سبب نگر ساکتے ہیں انجز میکنے کے اور ست acres جائے وہ ہوا پیانیں کر راہا چقر less یاях چقر krijgen اس کا رکھا ہوا پیان جسی بچش gosh یسو خیفر موحبا ہے ممک اللہ میں قید کریں یہ میرا ہے میرے موپایل کا یہ بھی کیار ہے مم یہ تو سیمپل ہی ہے وہ کا منٹ یہ کیاری پیش کریں ویستی رکھو ایا کسی کیاری کسی ممک اللہ ممتین ہے م何بینی ہے اس کی قولتی بھی بھولا یہ بزرور روانیا کا کیاراously امی شرط ساری ساة رکھو ان کی پیچر ممکل اچھے ممکل میں دکھا ہمارے کیسیز ہمارے کیسیز کی قولیٹی بہت اچھی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ جو ہمارا چولہ ہے انڈکشن کا کہ اس کو میں کس طرح ساف کرتی ہوں یہ میں ایک لے کیا ہی تھی تو یہ اچھا ہے اس پر آپ سپری کر کے پندرہ ویس منٹ کے لیے چھوڑ دیں تو اس کے بعد یہ اچھے سے ساف ہو جاتا ہے ہمارا یہ جو سب سے بڑے والا چولہ ہے یہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے اور یہ اس چولے کا ایسا ہے کہ اگر آپ یہ چاروں کٹھے تو بلکل بھی نہیں چال سکتے تین ہی چال جائیں تو ان کی بس ہو جاتی ہے یہ پتہ نہیں یہ اتنے سلو یا اس طرح ہے ہمارے کھانے بہت ٹائم لگاتے ہیں تو یہاں پہ چکن بھی میں نے نکال کے رکھ دیا ہے یہاں پہ چکن بھی کیونکہ خود ہونا پڑتا ہے یہ چکن حلال ہے یہ ہم ویلی سے لیتے ہیں یہ دیکھیں انڈرائیڈو کا اس پر لکھا بھی ہوا ہے یہ کھانا کعبہ بننا بھی ہوا ہے تو یہاں پہ اب یہ میں نے ڈال کے سپری کر دیا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو رائس دکھاتی ہوں یہ والے رائس ہم یوز کرتے ہیں کچھ لوگ مجھے پوچھ رہے تھے آپ کونچے رائس یوز کرتے ہیں تو یہ گارڈ رائس ہیں اور ویدر اس دن اتنا اچھا تھا دوپ نکلی تھی آج بھی دوپ نکلی ہے لیکن موسم یہاں پہ آج کل تھنڈا ہی ہے کبھی جو ہے وہ صحیح ویدر ہو جاتا ہے کبھی جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے سردی بہت زیادہ مائنس میں چلا جاتا ہے تو رافے بھی آج کل اس کا گلہ خراب ہوا ہے موسم کی وجہ سے زکام وغیرہ ہوا ہے بچے جیسے بیمار ہو رہے ہیں ویسے اب اس کو پندرہ بینس منٹ کے بعد میں نے سپانچ کے ساتھ پہلے کی ہے سپانچ کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا ساف ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد ایک چیز ملتی ہے وہ ہم نے بلتیمہ سے لی تھی تو وہ آپ لے سکتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ نا یہ والا چولہ بہت اچھا ساف ہو جاتا ہے میں بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایزی لی اتر جاتی ہے اب یہ میں نے یہاں پہ ساف کر لیا ہے اب اس کے اوپر ابھی بھی یہ دیکھیں نشان لگا ہوا ہے تو یہ بھلا آپ کو مل جاتا ہے بلتیمہ سے یہ انڈکشن چولہ کلین کرنے کے لیے ہوتا ہے تو یہ اس طرح آپ اس کی یہ لیئر سی ہے جو تار لیتے ہیں پہلے میں تار ہوئی تھی پھر نایا کہی تھی میں نے کرنا ہے میں نے اس کو دے دیا بچے بھی ایرام سے کر لیتے ہیں اس سے یہ ہے کہ آپ کے چولہ کو کوئی وہ نہیں ہوتے نشان وغیرہ نہیں پڑتے یا کوئی خراب نہیں ہوتا ہے جیسے ہم اگر وہ جالی یوز کریں گے اس سے تو نشان پڑ جائیں گے تو اس لیے جو ہے نا اس کے ساتھ یہ اس کی جو لیئر ہے یہ پھر میں تار لیتی ہوں کچھ عرصے کے بعد اور جیسے ہم نے دعوت کرنی ہو تو اس دن تو مجھے بہت مسئلہ ہوتا ہے یعنی یہ چولہ نا اگر بہت دیر چلتا رہے تو پھر اس کا مسئلہ بن جاتا ہے اس لیے ہم نے ایک جو ہے نا اس کا وہ الٹرنیٹیو لے کے رکھا ہوا ہے ایک سیپریٹ چولہ ہم نے رکھا ہوا ہے تو وہ میں یوز کر لیتی ہوں جب کوئی دعوت ہوتی ہے یا کھانا اس طرح میں سکیجول کر لیتی ہوں کہ مجھے جو ہے وہ چولہ پھر تنگ نہ کرے کیونکہ میٹھا اور اس طرح کی چیزیں میں رات کوئی بنا لیتی ہوں اور بار کھانا بنانا ہوتا ہے ابھی ایک دعوت کا بھی لوگ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں اس سے یہ اتر رہا ہے یہ ہمیں سارا اس کے ساتھ اتار لوں گی یہ مہارا چولہ صاف ہو جائے گا تو یہ آپ دلتیما سے دے سکتے ہیں ان سے جا گے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے انڈکشن کلیننگ کے لیے لینا ہے تو وہ آپ کو گائیڈ بھی کر دیں گے کہ یہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ چولہ صاف کرتی ہوں پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھیں ہم بنایا آگئی ہے اور میں نے جو ہے یہ چینے بھی میں لیکھا ہی تھی ایک دیسی شوپ سے دیسے اب عید ختم ہو گئی ہے اور اب بیک ٹو روٹین آنا ہے اپنی ویٹ لوس جننی دوبارہ سٹارٹ کرنی ہے عید میں تو کافی میٹھے کھا لیے اب میں نے انٹرمیٹڈ فاسٹنگ جو ہے اسٹارٹ کی ہے اس کی میں آپ کو تھوڑی سی روٹین شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ تو یہاں پہ اب ایکسرسائز بھی میں نے شروع کر دی ہے پہلے کافی گیپ آگیا تھا تو یہ دیکھیں یہ کافی ساف ہو گیا ہے اب ہم اس کو سارا کلین کر لیں گے پھر میں آپ کو اس کی فائنل اک دکھاتا تو یہ دیکھیں یہ اتنا سا ساف ہو جاتا ہے پھر جیسے شروع میں آپ نے دیکھا تھا اس پہ کیسے لگے ہوئے تھے وہ نشان لیکن اب جو ہے یہ صحیح صرف ہو گیا اور اب اس کا جو کام ہے وہ صحیح ہو جائے گا یہ سائیڈ پہ بھی لگے ہوں ہیں لیکن اس کی خیر ہے تو یہ اس طرح میں صاف کر لیتی ہوں اتنا یہ صاف ہوتا ہے اس سے زیادہ تو میرے سے کبھی بھی نہیں صاف ہو اگر آپ لوگ کے پاس کوئی ہے اس کو صاف کرنے والا تو پھر مجھے ضرور بتانا یہاں پہ راپے بائی کھیل رہا تھا ویڈر اچھا تھا تو میں نے یہ ڈور اوپن کر دیا تھا بھی بیک یارڈ کی بھی ساری کلیننگ کرنے والی ہے تو یہاں پہ موسم تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے پھر ہم بیک یارڈ کی کلیننگ کر لیتے ہیں اور بچے وہاں کھیلتے رہتے ہیں یا کچن میں آپ کام کر رہے ہیں تو وہ کھول دیں تو اب ہم پلاو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں یکھنی پلاو بناؤں گی میرے پاس یہ لسن ہے یہ جو ہے نا ویلی سے مل جاتا ہے ایسے پراش ہوا تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں فریش میرے پاس ختم ہوا تھا تو یہ مجھے پیاس چاہیے اور یہ جو ہے سارے چیزیں چاہیے یکھنی کے لیے سب سے پہلے میں یکھنی رکھوں گی تو یکھنی کے لیے جو آپ نے چیزیں ڈالنی ہے اس میں چیکن ہے زیرا ہے وان ٹیبل سپون سونف اور سوکھا دن یا وان ٹیبل سپون اور یہ سارے جو گرم حصالے اور یہ کڑی پتا آپ کو نظر آ رہا ہے دارچینی اور یہ پیاز ہے اور ٹوماٹر ہے ہری میچیں ہیں یہ سارا میں آپ لوگاں دکھاتی ہوں اور آپ لوگ یہ پلاو ایک بار ٹرائے کریں گے آپ لوگ کہیں کہ واو بریانی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے مجھے جیسے پرسنلی بریانی یہ بھی اچھی لگتی ہے لیکن مجھے پلاو زیادہ اچھا لگتا ہے یہ والا پلاو اتنا جوسی اتنا مزے کا بنتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا تو یہاں پہ ہم جلدی سے چیزیں پہلے کاٹ کرتے ہیں پھر اس کی یکھنی رکھتے ہیں یہاں پہ اب میں نے چکن ڈال دیا تھا یہ میرے پاس تقریبا ایک کلو کے پاس چکن ہوگا اور اس میں میں ایک پیاز ڈال ہے اور ہری میچیں بھی میں ایسی ڈال دوں کیونکہ آپ کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح ہری میچوں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے یہ جو سارے میں نے آپ کو مسائلے دکھائیں ہیں نا یہ سارے آپ نے یہ آپ پورٹلی بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ آپ اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ اس میں جو ہے کڑی پتہ یہ میں ڈالوں گی سکھا دنیا زیرا سانف اور یہ لونگ ہے وہ ہے موٹی لائچی ہے اور بادیان کے پھول ہیں اور وہ ہے لونگ ہے اور کالی میچ ہے سابت جو ہوتی ہے یہ سارے ڈال دوں گے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے اور اس میں یہ لسن ڈالوں گی یہ میرے پاس تھوڑا سا ہی رہ گیا تھا بڑی مشکل میں نے پلاو کے لیے پورا کیا میرے پاس لسن ختم ہوا ہوا تھا تو یہاں پہ لسن بھی ڈال دیا ہے اور آپ نے اس میں ڈال دینا ہے نمک ڈال دینا ہے اور میں تھوڑا سا آئل بھی ڈال دیتی ہوں اس سے جو یقنی ہے اس کے اوپر جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ باہر بھی نہیں آتی ہے جیسے گرتا نہیں ہے باہر کو تو اس سے جو آپ کی یقنی بہت اچھی بنے گی اور یہ اس میں ڈال دیا درک اور یہ بھی بڑا بڑا کٹ کے ڈال دینا ہے کیونکہ ہم نے چھان لینا ہے اس کو اور یہاں پہ میں پانی ڈال رہی ہوں پانی آپ نے اسے سابت سے ڈالنا ہے کہ آپ کے جو چاول ہے نا اس میں دوسرا پانی نا آپ کو ڈالنا پڑے صرف آپ یقنی ڈالیں تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے یقنی آپ اس کو کوک ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ یہ میرے پاس چھنے پڑے تھے یہ بھی میں نے کہا نکال کے رکھنوں سناکنگ کے لیے جیسے کبھی آپ کا دل کرے کچھ کھانے کا تو آپ یہ چھنے کھا سکتے ہیں اس طرح کوئی اور چیز کھانے کے جو انہیل دی ہو تو یہاں پہ چھنے میں ڈال روں گے یہ چھنے ہم نے ایک دیسی شوپ سے لیے تھے اور اس کا کلر بتانی کیوں اترتا ہے تو پہلے جب بھی لیاں ایسے نہیں ہوا لیکن اس سے اگر آپ کھائیں آپ کے ہاتھ جو ہیں زبان سارا کچھ یل ہو جاتا ہے تو یہ میں نے کہا ضائع تو نہیں کرنے کھانے تو ہے تو یہ اب میں اس میں نکال رہی تھی اتنے دیر ہماری جو یکھنی بنے گی اتنے دیر ہم باقی چیزیں ریڈی کر لیتے ہیں یہ میں نے رائس سے نکال رہی تھی جو رائس کوپر ہے ڈالنے والا یہ میں نے کیا سے لیا یہ بہت مزی اٹھے والے اس میں رکھا ہوا ہے اور ایک اس طرح رائس والے میں رکھا ہوا ہے ثوار جو ہے چاول نکالنے ایسی رہ جاتے ہیں اور بچے بھی نکال دیتے ہیں اگر میں ان کو کبھی ہلپ کے لیے کہوں تو یہ اس طرح باکس ہے اس طرح ایک میر پاساٹے والے اور ایک یہ اب میں اس میں چاول جو ہیں باقی جی اس میں دھنیا بھی جائے گا اور پدینہ جائے گا پدینہ میر پاس نہیں تھا تو میں دھنیا ڈال دوں گی ہری مرچے جائیں گی ٹومیٹر جائیں گے ٹومیٹر جو ہے آپ نے دو ڈال لیں اس سے نا اس کا فلیور اور لوک جو پلاو کی ہے وہ بہت اچھی آئے گی اور یہ جو مرچے ہیں نا اس کو بھی آپ لوگ کٹ کر لیں جیسے آپ کو شیپ پسند ہے تو میں اس طرح زیادہ لمبی لمبی کٹ لوں گی اور یہ بلکل آپ دیکھیں گے تو بلکل سپائیسی بھی نہیں ہوگا اور ٹیسٹ فل بھی ہوگا اور بچے بھی کھا لیں گے بڑے بھی بوشوں سے کھا لیں گے تو میرے ہسپینڈ کو تو یہ اتنا پسند آتا ہے تو یہ جیسے ویکنڈ ہو تو یہ میں ضرور بنا لیتی ہوں اور بریانی بھی بناتے ہیں بریانی ہمارے گھر میں اتنی بنتی نہیں ہے جیسے کوئی مہمان آنے ہو تو اب ہم لوگ بنا لیتے ہیں یا جو ہے نا کسی کا دلکارہ ہو کیونکہ میرے ہسپینڈ رائیس شوک سے نہیں کھاتے ہیں تو اس لئے ہمارے گھر رائیس بہت کام بنتے ہیں صرف بچوں کے لئے تھوڑے سے بنتے ہیں اور ویکنڈ وغیرہ پہ وہ کھا لیتے ہیں تو اس لئے پھر میں بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یکنی ماری اوبلنی جو ہے سٹارٹ ہو گئی ہے اب یہ پکتی رہے گی پندرہ بیس منٹ اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ ریڈی کریں گے جو اکی چیز ہیں یہ سارے مسالے میں نے نکال کے رکھ لیا جو مجھے چاہیے اس کے لئے مجھے چاہیے زیرہ چاہیے کٹی لال میٹ چاہیے اور یہ والی چیلی فلیکس چاہیے پیسی ہوئی لال میٹ چاہیے نمک چاہیے جو آپ دیکھ لیں گے اور اس میں میں ایک سیکریٹ انگریڈینٹ ڈالوں گی جو ہے چکن کیوبز وہ بھی میں ڈالوں گے اور یہ پیاس چاہیے اور یہ لسن تھا میرے پاس یہ چاہیے ہری میچے اور یہ دھنیا ہے تو اینڈ پہ ڈالیں گے اور ٹمیٹر ہیں اور رائیس ہیں اس کو ہم بگ ہو دیں گے اور اب ہم اس کا جو باقی چیزیں ہیں وہ بنانے سٹارٹ کرتے ہیں پھر اب اپنے رائیس بنائیں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا یہ رائیتہ بنانے لگی ہوں رائیتے کی چیزیں ہیں اور اس کا میں بناؤ گی زردہ تو آج ہمارا منیو ہے پورے مہینے کے بعد زردہ پلاو زردہ اور پلاو اور پھر مزے سے ہم انجوائے کریں گے اور آپ لوگ بھی ٹرائے کرنا زردہ کی ریسپی میں نے پہلے شیئر کی ہوئی ہے آپ لوگ سے میرے چینل پہ ہے لنک ڈسکرپشن میں میں مینشن کر دوں گی تو آب وہاں سے دیکھ لیں ہم اسے پکتے ہوئے ہو گیا ہے ٹائم ہم میں ساری بوٹیاں اس میں سے نکال دوں گے سارا چکن میں نے نکال دیا ہے اور جب ہیری ہم سٹرینٹ کر لیں گے اور پھرابا اسے نانا سٹارٹ کرتے ہیں اور میں نے یہ پتیلہ رکھ دیا اس میں میں ڈالوں گے اور ہم اسے ہم ڈال دیں گے سوک سے پہلے ہم سٹرینٹ کر لیں گے جیرہ جیرہ کو تھوڑا سا پکا کے اس میں پیاز ڈالیں گے اب اس میں میں نے پیاز ڈال دی ہیں وہ ہلکے سے براؤن ہو رہی ہیں ساتھ میں نے ایک سٹارا نائز اور تھوڑی سی کالی میچ پی ڈال دی تھی وہ بہر اچھا ذائقہ دے گا اب اس کو ہم نے تھوڑا سا براؤن کرنا ہے اس میں ہم نے گارلک اور گرین چیلی ڈال دینی ہے اب اس کو میں نے تڑکہ لگا دیا تھا تھوڑی سی یکھنی میں نے ڈال دی تھی اور لسن ڈال دیا تھا اور گرین چیلی جو کٹ کے رکھیں تھی وہ ڈال دی تھی اور یہ ریسپی اتنی اسان سی ہے اور اتنا فلیور فل اس کا پلاو بنتا ہے اب ضرور ٹرائے کرنا اس کو تھوڑا سا بھون کے اس میں ہم ٹماٹر ڈال دیں گے ٹماٹر کو بھی تھوڑا سا بھون دیں گے ساتھ ہی چکن ڈال دیں گے کیونکہ چکن ڈال کے بھی ہم نے بھوننا ہے ہم نے چکن کو یکھنی میں اتنا زیادہ نہیں پکایا اس لیے اب ہم اس میں ڈال کے اس کو بھونیں گے اور یکھنی بھی آپ ایئر کر کے رکھ لیں کہ جتنے آپ کے چاول تھے اس سے ڈبل جو پانی جیسے ڈالتے ہیں اسے صاف سے رکھ لیں اور باس اس کو بھون کے تو پھر ہم نے وہ ڈال دینی اب جو باقی کے مسائلے ہیں میرے پاس وہ میں ڈالوں گی تو یہاں پہ اس کو میں چھے سے پہلے تھوڑا سا کر رہی ہوں چکن کو اور اب ہم اس میں ڈالیں گے واقعی کے مسائلے پھر اس میں میں یہ پیسی ہوئی لال میچ ڈالوں گی کٹی ہوئی لال میچ ڈالوں گی اور نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیں کالی میچ ڈالیں گے کالی میچ جو ہے وہ میں گھر پہ خود پیستی ہوں تو اس کا ٹیسٹ بہت بہت اچھا ہوتا ہے پہلے ہم پیسی ہوئی لاتے تھے تو اس کا اتنا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا تھا لیکن ہمیں ثابت کالی میچ لا کے تو گھر میں خود اس کو پیستی ہوں اب یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح کر لیا ہے اب بس اس کو ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مسائلہ جو ہے ہمارا جو ہے میں نے سوڑی در کور کر دیا تھا کہ یہ ٹوماتو جائے نا یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اور اب ہم اس کو اچھی طرح بھونی جائیں گے اور انڈ پہ ہم اس میں ڈالیں گے یکنی اور اس کے بعد چاول ڈالیں گے اور ہمارا جو یبی سپلا ہوئے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ یہاں پہ زردہ بھی ریڈی ہو رہا ہے اور یہ رائس ہیں اور یہ یکنی بھی میں نے یہ کر کے رائٹہ بھی بنا لیا تھا ساتھ ساتھ میں سارے کام کر رہی تھی اور جب ریکارڈنگ ساتھ کرنی ہو تو پھر اور زیادہ کام بڑھ جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مسائلہ اچھے سے بھون دیا ہے اب میں نے اس میں وہ یکنی ڈال دیا ساری اور اس میں انڈ پہ آپ نے گرم مسائلہ ڈالنا ہے دیکھیں اس میں بھونتے ہوئے بھی میں نے اتنے مسائلہ نہیں ڈالے اور اس میں صرف میں نے جو کٹی لال میچ پی سی لال میچ اور گکالی میچ ڈالیا شروع میں زیرہ ڈالا تھا اور یکنی میں جو چیزیں ڈالی ہیں وہ ہے یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ باہر ویدر کیسا ہے اور بچے باہر کھیل رہے تھے یہ دیکھیں اور ابھی بھی لیکن جیکٹس پہنی ہوئی کیونکہ تھنڈی ہوا چلتی ہے یہاں پہ جو ہے نا سویڈن کا ویدر اس کے دھوپ میں نہیں جانا چاہیے کہ دھوپ نکلی ہے تو موسم بہت اچھا ہے باہر ہمیشہ آپ بھی جیکٹ اپنے پاس رکھیں یہ ہمارے بارہ سال کا ایکسپیڈینس بول رہا ہے کیونکہ جیکٹ آپ یہ میشہ پیشک آپ گربی میں یہاں پہ باہر جا رہے ہیں آپ کے پاس جیکٹ ضرور ہونی چاہیے کبھی بھی یہاں پہ تھنڈی ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے اور یہاں میں کھانا بنا رہی تھی اور وہ آنیا اب ماشاءاللہ بڑھی ہے تو وہ راکے کو بھی اپنے ساتھ باہر لے جاتی ہے اس کا دھیان رکھ لیتی ہیں دونوں بہنے اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ میں نے رائز ٹال دیا جب جو ہمارا جو جکھنیاں وہ گرمی تھی تھوڑی سی ابلنے شروع ہوئی تو میں نے اس میں بوائل ہونے شروع ہوگئی تو اس میں میں نے رائز ٹال دیا اب اپنا نمک آپ چیک کر لیں کہ کیا اس کا جو ریشو ہے آپ رکھتے ہیں ٹیسٹ آپ بعد میں کرتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں ویسے آپ چیک کر لیں میں رائز ٹالنے کے بعد چیک کرتی ہوں اور اس میں میں نے چیکن کیو بھی ڈالا تھا اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس چیکن پاودر ہے وہ ڈالیں یہ زردہ مارا ریڈی ہو گیا اور اتنا اچھا زردہ بنا تھا اتنا پساند آیا سب کو یہ رافی نایا بھی کھا لیتے ہیں وہ یہاں پہ یہ دیکھیں اب استہ استہ شام کام ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور بچے بھی گھار آگئے تھے وہ یہاں پہ یہ کھیل رہے ہیں کوئی جسٹ ٹانس وغیرہ کر رہے ہیں برطن بھی میں نے تو ہو لیا ہے کچھن بھی کلین ہے پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے گرام مسالہ اور ہم ڈالیں گے سکھا دھنیا اور اس کو ہم ڈالیں گے وہ یہاں پہ میں نے جو رمضان کی ڈیکوریشن تھی وہ بھی ساری اتھار کے شوق پر میں ڈال کے رکھ لیا انشاءاللہ اب نیکسٹ یہ یوز کریں گے اسی طرح میں رکھ لیتی ہیں تو اس طرح کچھ چیزیں نیوم کھا کے تو وہ والی میں یوز کر لیتی ہیں اس سال بھی میں نے کچھ چیزیں بڑھانے یوز کی تھی تو اس طرح ایک ٹائم کی اپ کی انویسمنٹ ہے اور بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو یہاں پہ ہم اس طرح بتائیں کہ یہ ہمارا رمضان ہے اس کو بھی ہم یہ ہمارے لئے بہت اہمیات ہے اس کو ہم ایسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ آپ پلاو چیک کریں اس کی شکل ہی آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ کتنا مزے کا ہے اتنا یہ مزے کا فلیور فل پلاو بنتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جب تک آپ کو ٹرائے نہیں کریں گے تو یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں بچوں نے بھی اتنا نایا جو ہے نا وہ اتنے چوک سے رائس نہیں کھاتی اور اس نے مجھے خود کہا کہ یہ رائس بہت مزے گئے ہیں تو یہ میرا آج کا ویلوگ تھا یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو آپ لوگوں نے ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اور یہاں پہ میں رائس ٹال رہی تھی پلیٹ میں اور یہ آپ دیکھیں کتنے مزے کے اور پلاو تو گرم گرم یہ اچھا لگتا ہے اور یہ اتنے فلیور فل رائس ہیں کہ بس آپ کو مزہ آ جائے گا کھا کے آپ لوگوں نے یہ رائس پی ضرور ٹرائ کرنا ہے اتنی سیمپل سی ہے اور یہاں پہ میں پلیٹ میں ڈال رہی تھی ساتھ رائتہ اور اس طرح ہم لوگ کھائیں گے اور بچوں نے بھی کافی انجوائی کیا اور ہم لوگوں نے بھی پوشن کنٹرول کر کے کھا لیا بہت مزے کہ یہ رائس بنتے ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائ کرنا اور میں آپ سے ملوں گی نیسٹ بھی لوگ میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ بائی